موسیقی 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 نہیں ہے کیا کری آپ کی سو مرس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے شکریہ جی آپ نے ملے پروگرام میں انوائٹ کیا آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں نے جب یہاں پہ آیا تو میں نے چارج لیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے عوام کے پاس جا کے ان کے پروبلم کو سال کرنے کی ضرورت ہے میں کھولی کچھائریوں پہ جو ایک شیڈول جاری کیا دو یا تین کا تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ پبلک میں تو بہت زیادہ پروبلمز ہوئے ہیں وہ اگزیسٹ کر رہے ہیں اس سے پھر میں نے زیادہ اور لاکھوں میں گیا تو میں نے سب سے پہلے تو محکمے کو سمجھنا اور اس کے بعد لوگوں کی پروبلم کو سمجھنا اور اس کے بعد اس کے سلوشن کی طرف جانا اس راہ پہ چلا ہوں اور پہلے سو دن میں جو آپ نے ابھی کہا کہ بلکل پروبلم موجود ہے اور بہت بڑی پروبلم موجود ہے سیوریج کا سسٹم بلکل ٹھیک نہیں ہے پانی کہنا کہ ہر جگہ پہ صاف آ رہا ہے یہ بھی غلط ہوگا پچھلی حکومت میں تو آئین نہیں رہا سر میں بلکل آپ کی بات سے حقیل کر رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا پچھلی حکومت کے پروجیٹی تھی وہ میگا پروجیٹس تھی اور ان کو نہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں سیوریج کا سسٹم ان کی پروجیٹی میں شامل نہیں تھا وہ ایسا پروجیٹ نہیں ہے جو نظر آئے ساپ پانی کا پروجیٹ کی اتراج یا ساپ پانی کی پروجیٹی ہے وہ وہاں ان کے مینڈٹ میں نہیں تھا ہماری حکومت کی پروجیٹی ہے سفائی انوائرمنٹ پینے کا ساف پانی یہ ہومنڈ ڈیویلپمنٹ پہ ہم خرچ کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب اگر بات کی جائے پاکستان نے مختلف سرکاری محکموں کی تو سب سے پہلے لوگ تانگ آتے ہیں پولس سے پولس کو لوگ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ گیپ ہے بہت زیادہ اس کے بعد اگر دوسری نمبر کو محکم رہے تو وہ واسا ہے کیونکہ بارش ہو کچھ بھی ہو لوگ کو مطابق لاتے بھی ہیں کوئی سننے کیلئی نہیں آتا اس کی وجہ یہ کہ مسائل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں میں شادرہ کے علاقے کی بات کروں تو شادرہ کے علاقے ہیں نیل سکھ اس سے دس سال سے وہاں پر سیرویس کا نظام موجود نہیں ہے بتیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہو چکے ہیں پیسے دیتی جا چکے ہیں جبکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ ٹھکے دار ہو گئی میں روح میں سیوریس کا نظام نہیں ہے سڑک کے پانی ڈیڈڈڈ فٹ کھڑا ہے جو گندہ پانی ہے پھلکل جی یہ ساری ساپکہ حکومت کی جو بیڈ گورننس کے نتیجے میں ہیں بہت ساری آور لیپنگ موجود ہے یہاں پہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ واسا کو دیئے ہوئے تھے کچھ لوکل گورنمنٹ کو دیئے ہوئے تھے جب لوگوں کو پرابلم آتی ہے لوگ واسا کے پاس جاتے تھے جب ان کے پاس جاتے تھے ان کے پاس ایکیپمنٹ پورا موجود نہیں ہے تو یہ ابھی تک ایسا پروبلم ہے جو بھی سالو نہیں ہوا اس کے لئے ہم نے کوششیں شروع کر دی ہیں کہ یا تو یہ لوکل گورنمنٹ کے اندر چلا جائے تو یا یہ واسا کے اندر آ جائے بڑی میرا خیال ہے کہ سیونٹی پرسنٹ جو لاہور کا ایریہ وہ واسا کے اندر ہے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے اور لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے ڈسلٹنگ کے فسلٹی موجود نہیں ہے تو سر آپ ہی کی اب حکومت ہے پنجاب میں بھی سبائی وزیر علیم خان صاحب سے بات کریں ان سے ان سے ڈسپیوٹ حل کریں کیونکہ اگر سر ماضی کی حکومتوں کی طرح ہم اسی چیز میں لڑتے رہیں گے کہ یہ فلانے میک میں کا مسئلہ ہے یہ فلانے میک میں کی جلسٹکشن ہے تو سر مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ہمارا بلکل لڑنے والا سلسلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے اس مسئلے سے شیخ صاحب میرا بنیادی سوال ہے میں جن لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں وہ بڑے قریب لوگ ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا لڑتا چاہے اس میں لوکل گورنمنٹ انمولڈ ہو چاہے اس میں واس انمولڈ ہو ہم دس سال سے بیٹھے ہیں دس سال سے ہمارے خیر کے باہر سڑک نہیں ہے کندہ پانی ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں میں خود اس بات سے فریشار ہوں جو پر آیا ہوں جو واسا ہے وہ صرف جو سات لاکھ گھروں کو جو ہے وہ کر رہا ہے بکایا پھر لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے ٹیول کا سسٹم اور ہے ہمارے ٹیول کا سسٹم اور ہے ان کی سیورج کا سسٹم اور ہے ہمارے سیورج کا سسٹم اور ہے ہمارے سیفرز کا سسٹم اور ہے آپ اس میں انٹرکنیکٹڈ نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ کل کو جب ہم کونیکٹ کریں اور جس کی وجہ سے ہمارے واسا الکار Game Car جو ہے وہ ڈر کہ اگر ہم کنیکٹ کر دیں تو ان کا سسٹم اور نکل آئے ان کی جو لیول اور نکل آئے ہمارا لیول اور نکل جائے جب ہم کنیکٹ کریں تو یہ بہت بونی پرابلم ہے جو لاہور میں اس پر کوجو نہیں دی گئی اب یہ اپنے شروع کر دیا ہے شیخ صاحب یونیسیف کی ریپورٹ کے مطابق لاہور کے پانی میں بیکٹیریا 68% ہے آرسینک 24% ہے نائٹرائٹ 13% ہے فلورائٹ 5% ہے سیوریج کا 8% پانی اس میں جار رہا ہے اور جو سنت کی علودگی ہے اس کا بھی 2% پانی چاہ رہا ہے تو یہ زہر ہے جو ہم لوگوں کو بھلا رہے ہیں آپ کا ایک علاقہ ہے جیہا موسا یہ بھی شادہ رکھے دور بھی آتا ہے آپ کے بل جاتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پچھتے 6 ماہ سے میسر دیئے اب 6 ماہ کی اگر بات کی جائے اس میں کینٹ ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹپ آتا ہے اور 3 ماہ آپ کے آ جاتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پچھتی حکومت تھی تو ہمیں پانی بل رہا تھا جس طرح حکومت چلی کی پانی بھی بل رہا تھا وہاں ہم نے جا کے دیکھے کہ ٹیوولز چل رہے ہیں وہ ٹیوولز بجلی زائی کر رہے ہیں لیکن پانی بھی بھی رہا دو تی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں نمبر ایک تو یہ پانی آپ نے کہا کہ یہ اگر ہمارے پر ضرور دانہ رپورٹ آتی ہے ٹیوول کی ٹیوول میں سے تو پانی بہتری نکم ہے جو ٹیوول میں ہمارے لیپس ہیں وہاں پہ ہمیں اس کو ٹیسٹن کرتے ہیں ڈیلی کے بیسس پہ اب یہ کوسٹن یہ ہے کہ یہ ڈیلیوٹ کیسے ہوتا ہے تو ڈیلیوٹ ہونے کی چاند ریجن ہے جو لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے نمبر ایک تو اللیگل کنیکشن اللیگل کنیکشن جو ہونا وہ پراپر کنیکشن نہیں ہوتا اس میں پراپر جو چیزیں فالو نہیں کی ہوتی جس کی وجہ سے آپ کی ٹنکی کا پانی جو ہے لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی بندے نے چھ سال سے اپنی ٹنکی ساپنا کیا یا اس کا پائپ جو ہے اس نے نل کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو وہ گٹر میں یا چلا گیا یا تو جب ہماری لوگ شیڈنگ ہوتے ہیں جب پانی کو قاتلی ہوتے ہیں تو وہ پانی واپس چاہ رہا ہوتا ہے تو وہی پانی ڈیلیوٹ ہو رہا ہوتا ہے جو میں نے ابزرب کیا ہے اس میں نائنٹی پرسنٹ ہمارے اپنی لوگوں کی کتاہی ہیں جنہوں نے انلیگل کنیکشن کی کیے ہوئے ہیں اور ہو سکتا کچھ لوگ ہمارے بھی اس طرح کے ہیں جو اتنے ٹرین نہیں ہیں جو ان کو ٹرین نہیں کیا گیا تھا کہ کنیکشن کرتے وقت کس کس چیلوں کا خیال رکھنا ہے اپنے ہم نے واسا کے پانی کو سکیور کرنے کے لیے کیا اقسامات کر لیے اگر جیئے موسیٰ کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً اٹی فیصد گھر ہوئے جو یہ شور مچا رہے ہیں اس پر سے بیس فیصد گھر ہوئے جو انہیں اپنے کنیکشن خود کروائے ہیں جو انہیں اپنی بورنگ خود کروائی ہوئی ہے انہیں اپنی موٹریں خود لگوئے ہیں وہ پانی کینچ رہے ہیں اور وہ علاقے کو بھی تک رہے ہیں باقی اصری فیصد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں انہوں نے دکھایا ہے کہ پانی جب ٹوٹی کی اندر سے ٹاپ سے بار نکل رہا ہے تو گندہ پانی نکل رہا ہے اول تو پانی ہی نہیں آرہا نہیں نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی بات کیا نا کہ جب یہ پانی واپس گیا ہے تو صبح کے ٹائم جب آپ کھولیں گے نا تو سب سے پہلے تو گندہ پانی آپ کا آئے گا اس کے بعد صاحب پانی آنا شروع ہے میری عوام سے یہ درخواست ہے کہ ان لگر کنیکشن جو ہیں وہ ہمیں بتائیں ہم ان کو پکڑیں اور پکڑ کے بلکہ ہم انشاءاللہ ایک امنیسٹی سکین کرنے شکر جا رہے ہیں واپسہ کے پانی کو ہم نے سکیور کرنا ہے یہ ہماری حکومت کی تربیات میں شامل ہے اور میں اس کو کروں گا اس کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم واپڈا کی جاتی ہوئی لائن کو ٹاچ نہیں کر سکتے بغیر واپڈا کے اپلائی کے اسی طرح ہم نے اس کو بھی سکیور کرنا ہے کہ ہماری جو پائپ لائن جا رہی ہے اس کو کوئی ٹاچ نہ آگا یہ ایک ریگر ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بنیادی مستحی ہے کہ وہی آپ کے اپلائیز جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں چند پیسے لے کے دوسروں کا کنیکشن کر رہے ہیں واپڈا میں بھی یہی مسئلہ ہے لسکو میں بھی یہی مسئلہ ہے وہی لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں جو سرکار کا کام کر رہے ہیں وہ چند پیسے لیتے ہیں اور جا کے کنیکشن کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے تھے پیسے کیونکہ اوپر سے نیچے تک پیلے کرپشن لیگل تھی کیسے چیک کریں گیا دیکھیں آپ اگر جہاں جہاں میں ہو کے آگیا ہوں جہاں جہاں میں دورے کر کے آگیا ہوں وہاں نظام جوہاں بہتر پڑ رہا ہے ہم اپنے یونین کوسل کے کواڈینیٹرز لگا رہے ہیں جو ان چیزوں کو منیٹر کریں گے ٹیوال پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ پکچرز کے ساتھ ان کا شیدول لگائیں گے پہلے مل تھا وہاں پہ کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تھا میں نے خود کہیں ٹیوال پہ دورہ کیا ٹیوال آپ پہ چل رہا ہے تو یہ آدمی ہوں پہ موجود نہیں ہوں اور پانی بھی نہیں آ رہا اور مجھے ابھی آئے میں پندرہ دن ہوئے ہیں پندرہ دنوں میں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا پہندیس سال کا کیا نہیں سہی ہو سکتا لیکن آپ اگر انشاءاللہ آ جائیں گے آگے سے جس جس علاقوں سے میں ہو گیا ہوں بہتری آئی ہے میں انشاءاللہ انقریب وزیراعلا صاحب سے ملوں گا اور وزیراعلا صاحب کو یہ ساری جو میری کچھینیاں ان کی رپورٹ میں کے جاؤ گا آپ کا جو ابھی بجٹ آیا اس میں واسطہ کے لیے کتنے مسئل رکھے گئے ہیں اس میں صرف 949 ملیئر اس سے تو آلات ویتر ہی ہوتے ہیں وہ میرے آنے سے پہلے ہی بندہ میں لگتا بجٹ کے لیے تو اس لیے جو یہ کھلی کچھینیاں سے بھی جو میں لگا رہا ہوں میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ جو شارٹر مسئلے ہیں وہ تو فوری طور پر حال ہو رہے ہیں سر مجھے یہ بتا ہے رسپونس ٹائم کتنا ہونا چاہیے اور کتنا ہے اب یہاں پندرہ روز سے دیکھ رہے ہیں نظام دیکھ رہے ہیں رسپونس ٹائم کتنا ہے میں اگر کمپلینٹ کرتا ہوں کہ میرے گھر پانی نہیں آرہا کتنا رسپونس ٹائم ہے چھو بچ گھڑے کا یہ رسپونس ٹائم ہے سر جب چھے ماہ سے پانی نہیں آرہا وہاں رسپونس نہیں کر رہا آپ کم ہے میں اب وہ ہی بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیو تو آورلیپنگ آف سسٹم کتنا وقت ہم یہ سمجھے کہ شیئر کمتیاز صاحب واسا کے وائس شیئرمین ہیں عمامی آدمی ہیں عمام میں جاتے ہیں عمام کا خیال لگتے ہیں کتنا ارسا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ہنڈر پرشنٹ نہیں ففتی پرشنٹ بہتر کر دیں میں ہنڈر پرشنٹ کی بات نہیں کر رہا میں ہنڈر پرشنٹ میں بلیم نہیں رکھتا میں ہنڈر پرشنٹ میں بلیم نہیں رکھتا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا ہنڈر پرشنٹ جو ہے وہ کر کے دکھاؤ گا ایک میری کھلی کچیریوں کا جو پورے ٹاؤن کا مکمل دورہ ہو جائے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب تیرا ایک مہینہ ہو جائے گا تب میں نے پورے لاہور کا ایک دورہ کر لیا ہوں اور وہ یہ مسائل نہیں ہوگا جو میرے آپ نے افیشل بتا رہے ہیں یہ وہ مسائل نہیں ہوگا جو ایک بندہ بتا رہا ہے یہ وہ مسائل ہے کہ یہ قریب آدمی ایک درخواس لکھ کے اس پچیری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ آ کے کہتا کہ یہ مسائل ہے اور وہ مسائل ایک گھر کے لی ہوتے ہیں وہ دو سو چانسو گھروں کا مسائل ہوتا ہے اور وہ اتنا چھوٹا مسائل ہے کہ دو تین لاکھ روپے لگا کے اس کو سالب کیا جا سکتا ہے جب یہ ایک ٹوٹل میں ایک دورہ کر لوں گا اور میری درخواس بھی ہے کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو ڈیویلپنٹ ورک ہے وہ فوری طور پر میں حل کر سکو جو ڈسلٹک کا مسائل ہے یا فوری طور پر یہاں پہ کوئی گندہ پانی آرہا ہے اس کی ٹیسٹنگ کروائی جارہی ہے اس کو تو میں فوری طور پر حل کر رہا رہا ہے بلکل وہاں پہ میری ٹوول پہ ادایت ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ چھتے چھتے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے بہت شکریہ شیخ صاحب ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اگر واسا کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم سکون سے بیٹھیں گے نہیں ہم آم آدمی کے لئے ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے آپ برور تک کیجئے گا آپ ہمارے صاحب کریں گے ناظرین پروگرام میں ہم نے آج گفتگو کی ہے عام آدمی کا جو مسئلہ ہے واسا اور شہریوں کا چوندی دعوان کے ساتھ ہے وائس چیرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ تھوڑا صبر کریں عام ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کو نشان نہیں کرتے جائیں گے یہ مسئلہ حل کرتے جائیں گے ہمارا اصل مقصد کی صاحبت کا یہ ہے کہ عام آدمی کا مسئلہ حل ہو آج کے پروگرام سے سلطان شاہری رہے ہو جائیں گے اللہ شکریہ